بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے فائنل اکاؤنٹ کی ایڈجسمنٹس جب کبھی ٹرائل بیلنس بن جاتا ہے تو اس کے بعد اس میں کچھ ایڈجسمنٹس کی جاتی ہیں اور ان ایڈجسمنٹس کی بیس پر ایڈجسٹنگ انٹری پاس کر کے ہم اس کے ایفیکٹ لے کر جاتے ہیں پروفٹین لاس اکاؤنٹ میں اور بیلنس شیٹ میں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ایڈجسمنٹس ہوتی ہیں فائنل اکاؤنٹس کے اندر پہلی ایڈجسمنٹ کلوزنگ سٹاک یاد رکھئے گا جب کلوزنگ سٹاک ٹرائل بیلنس کے اندر دیا ہوا ہو تو اس سے صرف اور صرف ہم ایک ایفیکٹ لیں گے بیلنس شیٹ کے اندر اسے ایسیڈ ٹریٹ کریں گے اور اگر کلوزنگ سٹاک ٹرائل بیلنس کے اندر نہیں دیا ہوا آؤٹ آف دی ٹرائل بیلنس ہے تو اس کے ہم ڈبل ایفیکٹ لیں گے ایک ایفیکٹ ہم ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں لیں گے اسے کاؤسٹ آف گوڈ سوڈ بناتے ہوئے کلوزنگ سٹاک لیس کریں گے اور دوسرا ایفیکٹ اس کا کرنٹ ایسٹ میں کرنٹ ایسٹ میں بیلنس شیٹ کے اندر جو کرنٹ ایسٹ ہیں وہاں پہ لے گئیں گے اسے کلوزنگ سٹاک اس کی انٹری ہم یوں پاس کرتے ہیں کلوزنگ سٹاک اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے ٹو ٹریڈنگ اکاؤنٹ اسٹ کلوزنگ سٹاک transformation خون کالر کریں گے 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 ایسے آپ کو یاد ہوگا ہم نے کسٹ اف سیلز نکالا تھا تو کسٹ اف سیلز فار اگزیمپل آپ نکال رہے ہیں تو اس کا ایفیٹ کیسے لے کر جائیں گے اوپننگ سٹاک پرچیزز کو ایڈ کریں گے اور کلوزنگ سٹاک کو لیس کریں گے تو یہ جو ہمارے پاس آئے گا یہ ہمارے پاس ہوگا کسٹ آف گوڈ سولڈ یا کسٹ آف سیلز اس کو ہم اس طریقے سے ٹریٹ کریں گے کلوزنگ سٹاک کو نمبر دو پریپیرڈ ایکسپینسز کہ آپ نے ایکسپینس کو پہلے پریپی کر دیا ہے اس کے اگینسٹ آپ نے سرویسز لینی ہے مثال کے طور پر آپ نے لینڈ لارڈ کو ایک سال کی پیمنٹ کر دی آپ کا یئر انڈ ہونے والا ہے دسمبر اکتیس دسمبر کو آپ کے اکاؤنٹس بنتے ہیں اور جو آپ نے ایکسپینس پے کیے ہوئے ہیں رینٹ کی صورت میں مارچ تک کیے ہوئے ہیں تین مہینوں کا رینٹ جو ہوگا وہ آپ نے پریپی کیا ہوا ہے تو وہ آپ کا ایسٹ ہوگا لیکن اس کو ہم فائنل اکاؤنٹ میں ٹریٹ کیسے کریں گے اس کے لیے ہم ایڈجسٹنگ انٹری پاس کریں گے پریپیرڈ ایکسپینس اکاؤنٹ ٹو رینٹ ایکسپینس اکاؤنٹ اس سے ہم پریپیرڈ کو کرنٹ ایسٹ کے طور پر لکھیں گے ان بیلنس شیف اور رینٹ ایکسپینس کو ہم لیس کریں گے رینٹ میں سے لیس فرام رینٹ ان پروفٹ اینڈ لاسٹ کہ پروفٹ اینڈ لاسٹ کے اندر کوئی نہ کوئی رینٹ کی اماؤنٹ دی بھی ہوگی تو یہ والی جو رینٹ ہوگا فاردی منت یا فاردی ہیئر آپ اس میں سے لیس کریں گے اور یہ جو ٹوٹل اماؤنٹ آئے گی آپ کی یہ پروفٹ اینڈ لاسٹ میں شو ہونی چاہیے ٹوٹل رینٹ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سال یہ رینٹ پی گیا ہے اس طریقے سے آپ اس کی ٹریٹمنٹ کریں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے چلی یہ تو ایڈجسمنٹ ہوگی یئر کے اند پہ جب جنوری میں جائیں گے تو جنوری میں جا کے جو اس مہینے کا رینٹ ہوگا جنوری کا اس کو ہم کیسے بک کریں گے یہ آپ کی انفرمیشن کے لیے بتا رہو ورنہ کام اتنے ہی ہے ایڈجسنگ انٹری کا تو اس وقت ہم یہ انٹری پاس کریں گے رینٹ ایکسپنس ڈیبیٹ ٹو کیش اکاؤنٹ کریڈٹ جنوری کے مہینے میں رینٹ کو اس طرح ہم ریالائز کریں گے تو ایکچول انٹری کیا بن جائے گی الٹیمیٹ ایفیکٹ اس کا کیا ہوگا فرض کریں یہاں پہ بیس ہزار ہے اور دس ہزار جنوری میں کٹ گیا اور پریپیڈ بھی ایکسپنس یہاں پہ بیس ہزار ہے ایکچول کیش کتنا چلا گیا دس ہزار تو پریپی ابھی بھی کتنا رہتا ہے کیش تو پھر دوبارہ یہ انٹری بن جائے گی فروری کے لیے پریپیڈ ایکسپنس ٹو رینٹ ایکسپنس دس ہزار دس ہزار آپ صرف یہ بھلا پورشن دیم رکھیں رکھیں نمبر نمبر ایکسپنس ایکسپنس کریں گے کریں گے اپنے اکاؤنٹ میں اس کے لیے یہ ہم انٹری پاس کریں گے ایکسپنس 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 اور یہ ایکسپنس آپ کا جائے گا کرنٹ ریلیبیلیٹی کے طور پر ان بیلنس شیٹ یہ جو سیمپل ہے اس کو کیسے ٹریٹ کریں گے جو بھی اپرینٹنگ ایکسپنس میں آپ کا رینٹ دیا ہوا ہوگا آپ اس کے اندر جا کے اس رینٹ کو ایڈ کر دیں گے رینٹ ایکسپنس یہاں پہ آپ کا آجے گا ٹوٹل رینٹ نمبر چار ایک کروڈ انکم آپ نے کسی ادارے کو ایک ارگنائزیشن یا دوسری ارگنائزیشن کو کچھ سرویسز پروائیڈ کی مثال کے طور پر آڈٹ کیا یا کسی قسم کی سرویسز دیں لا سے ریلیٹڈ آئی ٹی سے ریلیٹڈ لیکن انہوں نے پیسے جنگری میں دینے کا وعدہ کیا ہمارے اکاؤنٹس کلوز ہو رہے اکاتیس دسمبر کو تو ہماری وہ جو اماؤنٹ ہوگی جہا ہم نے کسی اور ارگنائزیشن نے اپنی سرویسز کے اگینس لینی ہے وہ ہماری انکم ہوگی لیکن وہ انکم کون سی انکم ہوگی وہ ہماری ایسٹ ہوگی تو ہم اس کو کیسے ٹریٹ کریں گے اس کوئی بھی انکم ہو سکتی ہے رینٹل انکم ہو سکتی ہے کچھ اور انکم ہو سکتی ہے جو بھی اپنے سرویسز دی ہوگی تو یہ ایک روڈ انکم بیلنس شیٹ میں آئے گا کرنٹ ایسٹ اور یہ سرویسز آپ کی کہا جائیں گی یہ آپ کی ادھر انکم میں یہ جو انکم ہو گی آپ کی ادھر انکم بنے گی کس میں ان پروفیٹ ایڈ لاس اکاؤنٹ میں جو ادھر انکم کا پوشن ہے جو آپ کو فارمیڈ بناتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ ادھر انکم کا یہ پوشن ہے تو یہ وہاں بھی جا کے ایڈ ہو جائے گی نمبر پانچ آن ارنڈ انکم کہ وہ انکم جو ارن نہیں ہوئی یا پریپیئیڈ انکم مثال کے طور پہ کوئی دوسری آرگانیزیشن آپ کو دسمبر میں پیمنٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے ہمیں آئی ٹی کی سرویسز دینی ہے یا لیگل سرویسز دینی ہے تو ہم نے تو پیمنٹ پہلے لے لی سرویس تو بھی ہم نے پروائیڈ کرنی ہے لا یہ کہتا ہے کہ انکم ہمیشہ آپ ارن اس وقت کرو گے جب آپ سرویسز دے دو اور تب وہ جو انکم ہوگی وہ آپ کی انکم کہلائے گی تو جب اس طرح کا سیناریو ہو تو ہم اس کی ایڈجسٹنگ انٹری کیسے پاس کریں گے پھر ان انکم آپ کی لائیبیلیٹی ہوتی ہے تو رینٹل انکم سوری سرویسز سرویسز انکم کو لے لیتے سرویسز انکم ٹو ان ارن انکم تو یہ جو آپ کی سرویسز انکم ہے اس کے ساتھ کیا کریں گے جو پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ادر انکم ہے آپ اسے وہاں جا کے لیس کریں گے اگر کوئی پہلے سے ادر انکم دی ہوئی ہے آپ اس میں سے لیس کر دیں گے یا فرض کرے سرویسز انکم ہی دی ہوئی ہے جو کہ اس سال آپ کہیں اور سے لی ہوں گی سرویسز انکم کسی اور کو سرویسز دے کے اماؤنٹ انکم لی ہوگی لیس یہ والی سرویس انکم آپ کے پاس ٹوٹل سرویس انکم یہ آجے گی یہ سارا کام آپ کریں گے جو پرافٹ اینڈ لاس میں ادر انکم کا پورشل ہے اب سمار یہ پیدا ہوتا ہے می بھی سرویس انکم پہلے دی ہوئی نہیں ہے اگر نہیں دی گئی تو یہ جو سرویس انکم ہے آپ اسے ادر انکم کے پورشن میں جا کے لیس کر دیں گے جو اوپر سے انسر آرہ ہوگا پرافٹ اینڈ لاس میں آپ ریٹنگ پرافٹ میں سے آپ اسے جا کے لیس کر دیں گے اور ان 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 کب کو کیا کریں گے اس سے ہم کرنٹ ریلی کرنٹ ریلی شو کریں گے بیل شید میں نمبر پانچ ہو گیا نمبر چھے ڈیپریسییشن ڈیپریسییشن کسی بھی ایسیٹ کو جب آپ یوز کرتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی کاسٹ ایسی ہوتی جو ویر انٹیئر کی وجہ سے اس کے استعمال کی وجہ سے ایسیٹ کی ویلیو کم ہوتی جا رہی ہوتی ہے تین بد دن تو ہم سال کے آخر میں اس پر ڈیپریسییشن ڈو دو طریقوں سے کر سکتے ہیں فرنیچر اور فکشر کی کر رہے ہیں فرنیچر ڈو موٹر مہیکل میں ایک ہی انٹری لکھ رہا ہوں باری باری لکھ نی کی بجائے ڈو بیلڈنگ تو یہ ہم انٹری پاس کرے گے یا ہم یہ بھی انٹری پاس کرتے ہیں ڈیپریسییشن ایکسپینس کو ہم ڈیپیٹ کرتے ہیں ڈو ایکیمولیٹیڈ ڈیپریسییشن آن بیلڈنگ سوری فرنیچر پر لکھا وہ فرنیچر لکھ لیتے ہیں فرنیچر ٹو ایکیمولیٹیڈ ڈیپریسییشن موٹر وحیکل ٹو ایکیمولیٹیڈ ڈیپریسییشن بیلڈنگ تو یہ دونوں انٹری آپ پاس کہہ سکتے ہیں ایفیکٹ کیا ہوں گے ان کے یہ بھی اور یہ بھی یہ آپ کا پروفیٹ اینڈ لاس میں آپریٹنگ ایکسپینس شو ہوگا جو آپریٹنگ ایکسپینس کا ہیڈ ہوگا اس کے انڈری آئے گا ایکسپینس کے طور پر فاردی گیا اور اس کام کیا کریں گے جو فرنیچر کی ویلیو بیلس شیٹ میں دیوی ہوگی جو موڈر وحیکل کی ویلیو بیلس شیٹ میں دیوی ہوگی جو بیلڈنگ کی دیوی ہوگی یہ ہم جا کے بیلس شیٹ میں سے لیس کریں گے ایسٹ میں سے بیلس شیٹ کے اندر جو مطلقہ ایسٹ ہوں گے ان میں سے جا کے ان کی ویلیوز جو ہوگی وہ لیس کریں گے ڈیپریسیشن کے نام سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایسٹ ہے وہ بک ویلیو پہ ہو اور اس کی کوئی نہ اکیمولیٹری ڈیپریسیشن کا اکاؤنٹ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹرائل بیلنس میں اکیمولیٹری ڈیپریسیشن کا اکاؤنٹ دیا ہو ہے تو پھر آپ یہ انٹری پاس کریں آسانی اس طرح ہوگی آپ کی جو اکیمولیٹری ڈیپریسیشن آپ کی آل ایڈی ٹرائل بیلنس میں آ چکی ہے فار اگزیمبل دو ہزار ہے تو اس سال جتنی ڈیپریسیشن چارج ہوئی فرنیچر پہ پائنس سو آپ اس میں سے پائنس سو اور ایڈ کر دیں گے اور پچیس سو روپیان پائنس سو جو اس سال آپ نے چارج کیا اور دو ہزار جو آرڈی اکیمولیٹری آ رہا ہے پچیس سو کو آپ بیلنس شیٹ میں جو ایسیٹ ہے مطلقہ نان کرنٹ ایسیٹ اس میں سے جا گے آپ لیس کر دیں گے اکیمولیٹی کہتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے جو اکٹھی چیز اکیمولیٹی کہتے ہیں ویسے اکٹھ کو اکیمولیٹی ڈیپریسیشن پچھلے کئی سالوں سے جو ڈیپریسیشن اکٹھی ہوگے آ رہی ہے اسے ہم کہیں گے اکیمولیٹی ڈیپریسیشن لاز ہماری ایجسمنٹ ہے پرووییان فار ڈاؤوٹفول ڈیٹس یہ ہم ڈیٹرز کے اوپر کرتے ہیں ہم سال کے انڈ پہ اسٹیمیڈ کرتے ہیں کہ کتنے ڈیٹرز ہمارے ایسے ہیں جو کہ بینڈیٹ ہو جائیں گے یا ہمیں پیسے دینے کے چانسز نہیں ہیں تو اس کی ہم انٹری کیا پاس کریں گے ایجسٹنگ پروفیٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ٹو پرووییان پروفیٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ تو جیسے نام سے ظاہر ہے کہ ہم اس کو کیا کریں گے پروفیٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ہم اسے ایکسپینس شو کریں گے ایکسپینس ان پروفیٹ اینڈ لاس کون سے ہیڈ میں وہ جو آپریٹنگ ایکسپینس کا ہیڈ ہم نے پیشل لیکنز میں آپ کو بتایا تھا اس میں جاں گے ہم لکھیں گے کیا کس نام سے لکھیں گے اس نام سے پروفیٹ اینڈ یہ ہمارا اس سال کا ایکسپینس ہوتا ہے اور اس کو ہم کیا کریں گے پروفیٹ اینڈ اس کو ہم بیلنس شیٹ کے اندر بیلنس شیٹ ڈیڈکٹ فرام ڈیٹرز بیلنس شیٹ کے اندر جو ہوں گے تو جو ڈیٹرز ہوں گے وہ اریجنال نیٹ ڈیٹرز آ جائیں گے پروفیٹ کو لیس کرنے کے بعد نیٹ ڈیٹرز آ جائیں گے اس کے لیے میں آپ کو ایک ٹی اکاؤنٹ بتاتا ہوں اب اپنی آسانک کے لیے وہ بنا لیا کریں ایزی رہ جاتا ہے پروفیٹ ہر ڈاؤٹفل ڈیٹرز کا آکاؤنٹ ہے تو پروفیٹ ہمیشہ اس کا کریٹ بیلنس ہوتا ہے سی بیلنس جو اس سال پروفیٹ کریں گے وہ یہاں پر آئے گی یہ جو آپ کا پروفیٹ آس میں جائے گا ایز ایکس پینس کے طور پر ان دونوں کو ایڈ کر گی جو آئے گا یہ والا آپ لیس کریں گے ڈیٹرز میں سے ڈیٹرز لیس پروفی فار ڈاؤٹفل ڈیٹس تو یہ آج ہماری فائنل اکاؤنٹ کی ایڈیسمنٹ سیں اگر ان سے ریلیٹڈ آپ کو کسی قسم کی بھی کوئری ہو تو آپ ہمارے بلاغ پر جا کے کمنٹ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اور آپ ہمارا چینل سکسکرائب کیجئے اس کے اندر آپ کو کسی قسم کی اگر کوئری سائیں سکسکرائب کرنے کے بعد ہم سے پوچھ سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی اشو آئے یا اس سے پریویس لیکچر سر ریلیٹڈ تو آپ ہمیں کمنٹ کریں ہم اس کا انشاءاللہ تعالی آپ کی کوئری ریز کریں گے اللہ حافظ موسیقی